آپ کو ایک اور اہم خبر دیتے ہیں سپریم کورٹ میں بحری اٹون ادائیگی کے اس کی سمات کئی گھنٹوں سے جاری ہے بحری اٹون چار سو ساٹھ ہرب ادائیگی کے معاہدے سے پیچھے ہٹنے لگا وکیل نے معاہدہ ختم کرنے اور عدالت عظمہ سے اپنا فیصلہ واپس لینے کے استعداء کر دی عدالت نے برطانیہ سے آئے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کے حوالے سے شہری کی جانب سے دار درخواست بھی ناقابل سمات قرار دیتے ہوئے خارج کر دی ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں سپریم کورٹ میں موجود سما کے نمائندے شہزاد علی سے شہزاد سمات کا حوال بتائیے جی فاطمہ بلکل تقریباً یہ آٹھ گھنٹوں سے زائد سب سے جو بحری اٹون اومن درامت کیس کی سمات ہے جن جسٹس قاضی فائزیسہ کی سروری میں سین اکنی بینچ اس حوالے سے سمات کر رہا تھا اب سے تھوڑی دیر قبل عدالت نے اس حوالے سے جو ہے وہ وقلہ کی طرف کا زلائل مکمل ہونے پر جو ہے وہ تھوڑی دیر کی محلت کی ہے کہ تھوڑی دیر بعد ججز مشاورت کے لیے چیمبر میں گئے ہیں چیمبر مشاورت کے بعد عدالت آ کر بقاعدہ طور پر گاہ کرے گی کہ اس کا فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے یہ آج ہی سنایا جائے گا درانے سمات اس جو بیریہ ٹاؤن کیس ہے اس میں انتہائی اہم موڑ آئے جس پر جو ہے وہ بیریہ ٹاؤن کے جو وکیل تھے وہ چار سو ساٹھ ہرور روپے کی جو ادائیگی کا معایدہ سا اس سے پیچھے ہٹنے لگے بیریہ ٹاؤن کے وکیل نے اس ادا کی کہ معایدہ ختم کرنے اور عدالتی فیصلہ واپس لے لیا جائے کئی بار جو درانے سمات جیس جسٹس قاضی فائزیسہ اور بیریہ ٹاؤن کے جو وکیل تھے سلیمان فٹ ان کے درمیان تلقی بھی دیکھنے میں آئی مرطانیہ سے ایک سو نوے ملین پاؤن کی ملکیت کے معاملے پر ایک شہری کی جانت سے جو درخواست ظاہر کی گئی تھی اسے عدالت سے خارج کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نیب اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے اس پر عدالت اس انداز نہیں ہونا چاہتی دورانے سماتے عدالت نے ملیڈ ڈیویلپنٹ آثارٹی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کافی برمی کا اظہار کیا چیف جسٹس نے اس افسار کیا کہ آپ لوگ کس چیز کی طرحہ لے رہے ہیں چیف جسٹس نے یہ بھی سوال کیا کہ دنیا میں حکومتیں عوام کی خدمت کے لیے ہوتی ہیں لیکن یہاں پر حکومتیں صرف افسران کو میر بنانے کے لیے بنائی جاتی ہیں چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ایک شخص پلوٹ خرید کر اسے کاؤن کا چکڑا دے دیا جاتا ہے کل کوئی دوسرا شخص آ کر اس پلوٹ پر ملکیت کا حق کر دے ٹھیک ہے شہزاد آپ ہمیں سماعت کے حوالے سے بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ